سلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کچھ کر رہے ہیں بیٹا لیویں ورا لڈ چپر کو آچھا تو اس ٹاپک میں آج ہم یہاں پر سیکھیں گے بیٹا جو پرسو رہ گیا تھا وہ تھا بیٹا تیکزونامی کٹیگریز تیکزونامی کٹیگریز بیٹا ٹھیک ہے نا تیکزونامی کٹیگریز ہمارا اور ایک ٹاپک رہنے والا ہیں بیٹا یہاں پر چلو تو بیٹا اس تیکزونامی کٹیگریز کو آگے ہم بڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کٹیگریز کیا ہوتی ہیں بیٹا دیکھو جو پہلے اگر ہم دیکھیں بیٹا سینٹ فکرم سینٹ فکرم جو ہم بیٹا یوز کرتے ہیں بیٹا کن کے لیے سینٹ فکرم جو ہم یوز کرتے ہیں for these کٹیگریز is called بیٹا اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا ٹیکزو ٹیکزو کیا ہے بیٹا پلورل ہوتا ہے یہ بیٹا ٹیک نا اچھا سینٹ فکرم ہم بیٹا اس کے لیے یہی یوز کرتے ہیں اور ایک بات بیٹا جی یہ تو ہوگی یہ بیٹا and یہ different organism جو ہوتے ہیں ہمارے پاس بیٹا different organism ہم کیا کرتے ہیں بیٹا different organism کو ہم الگ 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 categories میں رکھتے ہیں بیٹا ٹیک نا different organism اور بیٹا کہ ہم لکھیں گے اسے classified into different categories ٹیک نا different categories میں ہر ایک organism بیٹا رکھتے ہیں یہاں پر جیسے اگر ہم اس وقت دیکھیں تو بیٹا right now we have seven categories ہمارے پاس بیٹا seven categories ہیں بیٹا ٹیک نا کتنی categories یا ہم tags آ کہیں گے بیٹا seven tags ہوتے ہیں بیٹا ٹیک نا اچھا یہ tags نامی categories یا ایٹروم کس نے دیتی بیٹا یہ پہلے دیتی ایک scientist جس کا نام تھا یہ pd کنڈولی بیٹا ٹیک نا d کنڈولی نے یہ دیتی بیٹا اچھا یہ category اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کون کون سے بیٹا categories ہیں یہ کیا ہے بیٹا so we have categories بیٹا here جیسے ہمارے پاس بیٹا پہلے ہی ہے بیٹا species species کے بعد ہیں بیٹا genus genus کے بعد ہیں بیٹا family family کے بعد ہیں بیٹا order order کے بعد ہوتا ہے بیٹا phylum phylum ہم بیٹا animals کے case میں use کرتے ہیں term and plants کے case میں division use کریں گے division plants کے case میں ہم بیٹا use کریں گے اس کے بعد ہوتی 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 ہیں category وہ ہوتی ہیں بیٹا kingdom کیا ہوتے ہیں kingdom so ہمارے پاس seven ہو گئی one two three four five ایک میں skip کر دی ہے کوئی اسی بیٹا order کے بعد میں نے class skip کر دیا ہے یہ should be class class ہونی چاہیے بیٹا here so five six and یہ ہوگی seven so ہمارے پاس بیٹا یہ seven ٹیکزا ہیں یہ ٹھیک ہے نا اچھا ان کو ہم کل ملا کے کیا کہتے ہیں بیٹا اسے ٹیکزا یا کہیں گے بیٹا کٹیگریز لیکن اگر ہم سنگل یونٹ کو لیں سنگل یونٹ کو سنگل یونٹ پھر ہم کہتے ہیں بیٹا ٹیکزون کیا بیٹا ٹیکزون کا ووڈ ہم یوز کریں گے بیٹا اگر ہم سنگل یوز کریں یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا رینگ ٹیکزون رینگ بیٹا یا ہم اسے کٹیگری بھی کہ سکتے ہیں بیٹا کٹیگری ٹھیک ہے نا یہ چیزیں کیا ہیں ہم اسے بیٹا ٹیکزا یا کٹیگریز کہتے ہیں بیٹا ٹھیک نا اچھا سنگل یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا ٹیکزون بیٹا ٹیک نا ٹیکزون کہیں دیں گے بیٹا یا کہیں گے رینگ یا بیٹا کٹیگری بھی کہ سکتے ہیں بیٹا ٹیک نا اچھا یہ کچھ نا ہم ان کو دے سکتا ہیں بیٹا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے بیٹا ہماری ان کٹیگریز بیٹا وہ ہوتا ہے بیٹا سپیش ہوتا ہے بیسک یونٹ بیٹا مطلب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں بیٹا ہائیسٹ ہمارے پاس ٹیکزون is کینگ ڈم ہائیسٹ ٹیکزون بیٹا ہمارے پاس لویسٹ ہے بیٹا اچھا اور ایک بات میں آپ کو کیا کہ ہوں گا میں نے کہا یہ سیون ہے ہمارے پاس اوپر اگر ہم چڑھیں بیٹا تو یہ کس میں ہیں بیٹا انکریزنگ آرڈر میں اگر نیچے ہم جائیں تو بیٹا کیا ہے ٹھیک نا مطلب سپیشی سے جو ہی ہم اوپر چڑھیں گے بیٹا انکریز آرڈر ہیں نیچے آئیں گے تو ڈیکریزنگ آرڈر ہے ٹھیک نا سو یاد رکھ لینا ڈیکریزنگ ڈیکریزنگ آرڈر میں ہم ان کو رکھتے ہیں بیٹا اچھا اب ان میں ہم بیٹا how organism was placed in these رینک اور ٹیکز ان میں ہم رکھتے ہیں بیٹا organisms on the basis of similarities and this similarities بیٹا similarities and similarities کے بنیاد پہ ہم بیٹا ان کو in various categories یا بیٹا یہ texons میں رکھ دیتے ہیں organism کو ٹھیک نا بیٹا اچھا لیکن اس میں اب مزے کی بات یہ ہے جتنا ہم بیٹا اوپر جاتے ہیں میں اسے لکھوں گا بیٹا چلو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کیپ پاڑ کلین اور فیمبلی گیٹس سکھ بیٹا کیپ ہوتا ہے بیٹا کنگڈم فائلم کلاس آرڈر فیمبلی بیٹا جینس and بیٹا سپیشیز اچھا یہ دو مہاشی جو ہمارے پاس ہیں بیٹا یہ دو ان کو ہم یوز کرتے ہیں بیٹا کس میں نامن کلیچر میں بیٹا یہاں یہاں سے یہاں پتہ ہونا چاہیے اب ہم اس میں مازے کی بات کیا سیکھیں گے بیٹا مازے کی بات اس میں یہ سیکھنی ہے بیٹا جو ہی ہم بیٹا سپیشیز سے اوپر جاتے ہیں بیٹا ایز وہی پروسید ٹھیک نا بیٹا سپیشیز ٹو کنگ ڈم بیٹا کنگ ڈم کی اور جب ہم چلتے ہیں بیٹا نمبر آف جو بیٹا سپیشیز ہوتی ہیں بیٹا وہ انکریز ہوتی ہیں نمبر آف کریکٹرز جو ہوتے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتے ہیں مور ہوتے ہیں بیٹا جیسے اگر ہم اگر ہم سپیشیز کی بات سپیشیز ہم سپیشیز کی بات ہم کرے کچھ جو ہم شیئر کرتے ہیں آپ میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا نوز ہر کسی انسان کے پاس ہے بیٹا ایر ہیں بیٹا ہیر ہیں بیٹا ہینڈز ہیں بیٹا ٹھیک ہے نا ملٹیپل ایمپل آف کریکٹرز ہوا شیئرنگ ٹھیک ہے نا مرتب سپیشیز میں دیکھو بیٹا کتنے نمبر ہم یہاں پر شیئر کرنے ہیں لیکن اب اگر ہم دیکھیں نمبر آف سپیشیز کتنی ہیں ایک ہی جیسے ہومو سیپینز ہو گئی بیٹا ایک ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جیسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا جیسے ہمارے پاس ہیں اور ایک جینس بیٹا سولنم ٹھیک ہے نا اس کی ہیں بیٹا ہمارے پاس تری سپیشیز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا ایک تو ہو گیا اور ٹبروسم بیٹا ٹھیک ہے نا اچھا میلینوجینہ بیٹا ٹھیک ہے نا اور لائکو پریسکم بیٹا ٹھیک ہے نا یہ دیکھو بیٹا الگ الگ سپیشیز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں پھر بھی نمبر اگر دیکھیں تو بیٹا تھری ہی ہیں لیکن کریکٹرز کی اگر ہم بات کریں بیٹا کریکٹر ہم بیٹا مور یہاں پر شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو ہو گئی بیٹا اس کی ایکزامپل اچھا اب اگر ہم دیکھیں بیٹا ہائیسٹ کٹیگری کیا دیکھیں بیٹا ہائیسٹ کٹیگری بیٹا جیسے ہم ہائیسٹ ٹیکزون ہیں بیٹا ہمارے پاس جیسے میں کہوں گا بیٹا کنگڈم کنگڈم کی بات اگر ہم بیٹا کریں تو کنگڈم میں میں آپ کو کہوں گا جیسے ہمارے پاس ہے کنگڈم انیمیلیا بیٹا اچھا انیمیلیا میں اگر ہم دیکھیں بیٹا انسیکٹس کو بھی ہم نے رکھ دیا ہے بیٹا اچھا ہم نے رکھ دیا ہے بیٹا ان میں بورڈز کو بھی اچھا ہم ہومینس بھی بیٹا اسی میں آتے ہیں فیشز بھی بیٹا اسی میں آتی ہیں بیٹا اچھا فیشز ہومنز انسیکٹس ورڈس بیٹا اچھا جو باقی مطلب انمولز ہیں بیٹا وہ سب اسی میں ہم نے رکھتی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں بیٹا سپیشز پہلے ہیں ٹھیک ہے نا انسیکٹس کی مان لو سپوز ہمارے پاس ہم بیٹا وان ٹین کے تھا سپیشز ورڈس کی بھی مان لیتے ہیں ہم دس ہزار سپیشز ہومنز کی مانی ایک سپیشز فیشز کی بھی مانو دس ہزار سپیشز کول میں لاکھے ہو گئی بیٹا یہ بیش تیس تیس ہزار ایک سپیشز مطلب یہ لیتھرٹی تھاؤزرنٹ سپیشز ہمیں کنگڈم میں پائے جاتی ہیں مطلب اگر ہم کنگڈم میں دیکھیں بیٹا نمبر آف سپیشز جو ہیں بیٹا نمبر آف سپیشز بیٹا ہمیں یہاں پر مور پائے جاتے ہیں بیٹا بٹ بیٹا کیا بات ہوتی ہیں کیریکٹرز یہاں پر لیس ہوں گے بیٹا کیریکٹرز جو ہم بیٹا شیئر کریں گے وہ ہوں گے بیٹا لیس یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے بیٹا جی جیسے سر لیس کیسے اگر ہم دیکھیں بیٹا ہومینز اینڈ انسیکٹس میں بیٹا کتنے کیریکٹر شیئر ہوتے ہیں جیسے فیو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا سیل وال ایبسنٹ اچھا بیٹا ہٹیریو ٹرافک ٹھیک ہے نا بیٹا اچھا ان ایک دو کریکٹرز کے بینہ ہم نے بیٹا ایک ہی کینگڈم میں رکھ دیا ہے بیٹا کینگڈم انیمیلیا میں انسیکٹس ان ہومینز کو بھی بیٹا تو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا جیسے ہم اوپر چڑھتے ہیں بیٹا نمبر آف کریکٹرز لیس ہوتے ہیں ایز کمپیوٹ بیٹا جو نیچے سپیشیز ہماری ہیں ایک کوششن اگر ہم بیٹا لے لے سپوز میں آپ کو کہوں گا بیٹا in which among the following ٹھیک ہے نا بیٹا نمبر یا following ایسے بیٹا following texon texon number of characters اور مور بیٹا ٹھیک ہے نا اوپشن آپ کو دی رہے گی بیٹا جیسے پہلا ہی ہوگا بیٹا کینگڈم ٹھیک ہے نا پھر ہوگا بیٹا بی اوپشن ہوگی بیٹا فائلم سی اوپشن آپ کو دی ہوگی بیٹا family ڈی اوپشن آپ کو ہوگا بیٹا جینس ٹھیک ہے نا سو آپ کو بیٹا یہ کوششن دیا جاتا ہے بتایا جائے گا فی نیٹ میں آپ کو بولو جی کس میں ہوں گے texon میں characters ہمیں زیادہ ٹھیک ہے نا more characters سو ہمیں ڈوننا ہے بیٹا kingdom میں میں نے کہا تھا کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا kingdom کے بات ہوتا ہے فائلم فائلم میں kingdom سے تھوڑے زیادہ ہوں گے اچھا پھر اگر ہم فائلم دیکھیں بیٹا فائلم سے نیچے ہمیں آتی ہیں بیٹا family ٹھیک ہے نا family سے نیچے آتا ہے بیٹا genus مطلب genus میں ہوں گے بیٹا number of characters more یہ ہوں گی اس کی بیٹا یہ answer اچھا سکینس کیا ہوں گی بیٹا پہلے ہوں گے بیٹا genus میں number of species more ٹھیک ہے نا اچھا ایسے ہوگا بیٹا genus genus کے بعد ہوگا بیٹا ہمارے پاس family family کے پاس ہوگا فائلم فائلم کے بعد ہیں بیٹا kingdom according to this question سو ایسے آپ کو بیٹا answer لکھنا ہے اسے ہمیں آپ کو دیان رکھیں سو بیٹا جو basic characters تھے بیٹا یا ان میں کچھ common points تھے وہ ہم نے discuss up کر لیے بیٹا اب ہم پہلے ایک ایک ان taxon کو بیٹا ہم discuss کرتے ہیں so first we are going to discuss here بیٹا species ٹھیک ہے نا first ہم discuss کسے کریں گے species اچھا اوکے بیٹا اب ہم species کو discuss کریں گے بیٹا کیا ہوتی ہیں بیٹا species ٹھیک ہے نا اچھا پہلے اگر ہم دیکھیں بیٹا یہ term کس نے دی تھی یہ term دی تھی بیٹا جان رے نے بیٹا ٹھیک ہے نا بیٹا جان رے صاحب نے یہ term دی تھی بیٹا اچھا اور ایک بات بیٹا لیکن modern یاد رکھنا بیٹا modern concept of species کا جو ہے نا بیٹا یہ ہمیں دیا تھا بیٹا کس نے darwin of twentyeenth century جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا Ernest Meier Ernest Meier صاحب نے ہمیں بیٹا modern concept جو species کا تھا بیٹا ٹھیک ہے نا وہ Ernest Meier نے ہمیں دیا ہے بیٹا ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہئے بیٹا اور ایک پوائنٹ بیٹا یہاں پر ہم جو ڈسکس کریں گے Ernest Meier کے صاحب کے بارے میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بیٹا اسے ہم کہتے ہیں darwin of twentyeenth century بیٹا twentyeenth century کا darwin بیٹا یہی مانا جاتا ہے Ernest جو اسے بیٹا ملا ہے ٹھیک ہے نا سو یہ کچھ basic points ہیں بیٹا جن کے اوپر آپ کا دیان ہونا چاہے بیٹا اب ہم species کیور چلتے ہیں بیٹا پہلا point جو میں یہاں پر آپ کو کہوں گا بیٹا یہ ایک basic unit of بیٹا کیا ہے tagzonami tagzonami بیٹا اسی سے start ہوتی ہے بیٹا یہ بھی neat cask question ہے بیٹا یہ بھی یہ سب question بیٹا neat میں آئے ہیں سو ان پر دیان آپ کا ہونا چاہے بیٹا اچھا اب species کیا ہوتی ہیں بیٹا species ہوتے ہیں بیٹا group of organism بیٹا ٹھیک ہے نا جن کا کیا ہو بیٹا ایک تو وہ share کر رہے ہیں ہو بیٹا same genetic material genetic material بیٹا ایک بات دوسرے بات ان کے پاس کیا ہونا چاہے بیٹا morphology جو ہیں بیٹا morphology ہونی چاہے بیٹا similar ٹھیک ہے نا morphology similar ہونی چاہے بیٹا genetic material کیا ہے بیٹا یہ ہونا چاہے بیٹا similar اور کیا ہونی چاہے بیٹا اور جب وہ بیٹا reproduction کریں تو وہ produce کرنے چاہے بیٹا کیا produce fertile off springs بیٹا ٹھیک ہے نا it's must to produce fertile بیٹا off springs جب وہ آپ بیٹا reproduction کریں ٹھیک ہے نا بیٹا سو جب interbreed کریں بیٹا تو یہ ہیں بیٹا species فلال کیا ہیں species اور ایک بیٹا یہ بات ہے لیکن لیکن ہم ایسے کہ سکتے ہیں بیٹا جیسے example اگر ہم لیں بیٹا یہاں پر منجیفیرا اندی کا بیٹا منجیفیرا اندی کا جیسے solenum tuberosum بیٹا ٹھیک نا بیٹا اچھا یہ کیا ہے بیٹا منجیفیرا اندی کا solenum tuberosum اور بیٹا پنتھرالیو بیٹا یہ الگ الگ species ہیں solenum tuberosum بیٹا جیسے ہم پٹیٹو کے تھے بیٹا منجیفیرا اندی کا بیٹا جیسے منگو ہو گیا بیٹا ہمارے پاس پنتھرالیو بیٹا جیسے لائن ہو گیا بیٹا یہ کیا ہے بیٹا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس الگ الگ species ہیں ان کی مارفال جی distinct ہیں جیسے آپ آلو کو دیکھ سکتے ہو بیٹا آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا منگو کو ان کی مارفال جی different ہیں ایک species نہیں کہ سکتے بیٹا اور ایک پانٹ جو ہم سیکھیں گے یہ جو میں نے پہلے آپ کہا تھا number of characters جو ہوں گے بیٹا جو شیئر کر رہے ہوں گے species ہوں گے بیٹا more as compared to other بیٹا tech zone other tech zone سے زیادہ یہ ہوں گے بیٹا more characters ٹھیک ہے نا and ہوں گے بیٹا but less number of species number of species یہاں پر بیٹا ہمیں کم ہونے چاہیے بیٹا اچھا اور ایک بات بیٹا اور ایک طورم ہمیں سیکھنی ہے بیٹا monotypic and polytypic یہ بھی ہم نے اسی میں سیکھنی ہے بیٹا monotypic دیکھو بیٹا monotypic monotypic کیا ہے بیٹا monotypic ہوتا ہے بیٹا جیسے میں کہوں ہمارے پاس دیکھنے کو ملے گی بیٹا اسے ہم کہتے ہیں مونو ٹپک اچھا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹا کہتے ہیں مولدان سمسائے میں کچھتے ہیں ہمارے پاس ملے گی بیٹا سمسائے ہوئے ہمارے پاس ملے گی بیٹا یدیقی ایک سے زیادہ یہاں پر لوں بیٹا میں لوں گا پہلے اگر ہم دیکھیں بیٹا جینس ہیں ہمارے پاس بیٹا جینس ہیں سولنم ٹھیک نا لیکن اگر ہم اس کی بیٹا سپیشیز کی بات کریں ٹھیک نا سپیشیز ہیں اس میں بیٹا پہلے ہی ہیں بیٹا اچھا سولنم بیٹا ٹوبروسم ٹھیک نا پوٹیٹو اچھا اسی طرح ہے بیٹا میلینو جینہ سولنم سیم رہے گا بیٹا میلینو جینہ بیٹا میلینو جینہ ہم کہتے بیٹا اگ پلانٹ جو ہوتا ہے بیٹا بیٹا یا برنجل کے نام سے جانتے ہو بیٹا اسی طرح ہے بیٹا نگرم کیا ہے بیٹا نگرم سولنم نگرم ٹھیک نا بیٹا یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں نگرم کو بیٹا بلیک نائٹ شیڈ بیٹا ٹھیک نا اگر ہم یہاں پر بیٹا دیکھیں تو دیکھو نمبر آف سپیشیز جو ہیں بیٹا یہاں پر تری اینڈ جینس اگر ہم دیکھیں بیٹا ایک ہی سالنم یہی میں نے کہا بیٹا ایک جنرہ ہوگا بیٹا جنرہ ہمیں مور دین ون سپیشیز اسے ہم کہتے ہیں بیٹا پالیٹیپک اسی طرح اگر ہم بیٹا اینملز کے کیس کی ایکزامپل لیں بیٹا جیسے ٹیکس نے بھی لکھی ہیں بیٹا ایک جنرہ ہے ہمارے پاس بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں پینتھرہ کیا بیٹا پینتھرہ پینتھرہ ہمارے پاس بیٹا ایک جنرہ ہے اس جنرہ میں اگر ہم دیکھیں بیٹا اس میں آتا ہے پہلے بیٹا ٹائگریس ٹیک نا ہو گیا ٹائگر اسی طرح آتا ہے بیٹا لیو ہو گیا لائن اسی طرح آتا ہے بیٹا پاریڈس ٹیک نا جس ہم لیپورڈ کے نام سے جانتے ہیں بیٹا لائن ٹائگر بیٹا ہمارے پاس دوسری ٹیکزان یا کیٹاگری میں کہوں گا بیٹا ڈاٹ ایز جینس ٹیک نا بیٹا اچھا جینس میں اب ہم نے کیا رکھا ہوگا بیٹا جینس میں ہم نے رکھا ہوگا بیٹا گروپ آف سیمیلر بیٹا کون سیمیلر سپیشیز جو سیم سپیشیز ہوں گی بیٹا ان کو ہم کیا رکھیں گے بیٹا ایک ہی گروپ میں مگر کنڈیشن کیا ہے بیٹا دے مست شیر ٹیک نا بیٹا مور کاریکٹرز ان کے بیچ بیٹا کاریکٹرز ہونے چاہیے بیٹا مور کاریکٹرز ان میں ہونے چاہیے بیٹا کامل اسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا جینس ٹھیک نا جینس میں ہم رکھیں گے بیٹا وہ سپیشیز اب جن کے کاریکٹر مل رہے ہوں گے بیٹا جیسے بیٹا اگر ہم یہاں پر لیں بیٹا ٹومیٹو پٹیٹو برنجل کی بات اگر ہم کریں بیٹا یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ الگ الگ سپیشیز ہیں لیکن ہم نے ایک ہی جنرال میں رکھے ہیں بیٹا ٹھیک ہے نا کیوں ان میں بیٹا کچھ ہمیں ایسا فلورل ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا فلورل بیٹا سیمیلارٹیز تھی ان میں ٹھیک نا جن کی وجہ سے ہم نے پوٹیٹو بیٹا ٹومیٹو ٹھیک نا یا بیٹا برنجل کو کیا رکھ دیا بیٹا ٹوگیدر ایگزامپل ہم اسی کی لے لیں بیٹا جیسے ہم کہیں گے بیٹا سالنم بائی صاحب ہو گیا جینس کیا ہو گیا جینس اس میں ہم نے رکھ دیا ہے بیٹا ٹوبرسم اسی طرح رکھ دیا ہے بیٹا لائکو پرسکم ٹھیک نا بیٹا اسی طرح رکھ دیا ہے بیٹا میلینو جینہ میلینو جینہ سو بیٹا یہاں پر دیکھو یہ تری الگ الگ سپیشیز ہیں لیکن بیٹا یہ شیئر کر رہی ہیں کچھ کومن کاریکٹرز ٹھیک نا جس کی وجہ سے بیٹا ہم نے ان کو کیا رکھ دیا ایک ہی جینس میں بیٹا سالنم بیٹا ٹھیک نا بات سمجھ میں آئی اچھا اس کے بعد ہم بیٹا اور ایک اگزامپل اگر اس میں لیں جیسے ٹیکس نے لکھی ہیں بیٹا بیٹا اینملز کی اگزامپل لکھی ہیں بیٹا ایک تو لکھا ہے بیٹا پینتھرا میں اگر ہم دیکھیں بیٹا اس میں آتا ہے بیٹا لیو ٹھیک نا بیٹا لیو کے بعد آتا ہے بیٹا پیرڈیس بیٹا اس کے بعد اس میں اور رکھ دیا ہے بیٹا ٹائگریس اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا اچھا کیا میں اس میں ایک پوائنٹ کہہ سکتا ہوں بیٹا number of جو species ہوں گی بیٹا وہ ہوں گی more as compared to بیٹا species and less ہوں گے بیٹا number of species ہوں گی more بیٹا as compared to species and less number of characters than بیٹا species species سے characters اس میں بیٹا کیا ہوں گے کم ہوں گے ٹھیک نا اچھا جی مان لو یہ بات آپ کی دماغ میں آ گئی اس کے بعد ہیں بیٹا اور ایک ہمارے پاس that is family family ہیں بیٹا ہمارے پاس third one ٹھیک نا so کرتے ہیں ہم family کی بات بیٹا family میں اگر ہم دیکھیں بیٹا جیسے ہم نے same species رکھ دی تھی بیٹا ایک genus میں اب بیٹا same genus جو ہیں بیٹا ہمارے پاس place کر دیں گے بیٹا placed inside same family بیٹا ان کو ہم رکھ دیں گے same family میں بیٹا اچھا ان میں بھی کیا ہوں گے بیٹا کچھ characters مل رہے ہوں گے جیسے اگر ہم دیکھیں بیٹا ہمارے پاس یہاں ایک example میں لوں گا بیٹا ایک تو ہمارے پاس ہے بیٹا family جسے ہم کہتے ہیں بیٹا solenum ٹھیک ہے نا بیٹا ایک بات sorry بیٹا solenum ہاں جیسے ہمارے پاس ہیں بیٹا sorry family مجھے مٹانا تھا دراصل جیسے ہمارے پاس ہیں بیٹا genus solenum بیٹا ٹھیک ہے نا اسی طرح ہیں بیٹا اور ایک genus ہمارے پاس datura ٹھیک ہے نا بیٹا datura کے بعد ہیں بیٹا ہمارے پاس اور ایک بیٹا جسے ہم کہتے ہیں putinia بیٹا these are three different بیٹا different بیٹا ہمارے پاس کیا ہے یہ یہ different ہمارے پاس بیٹا یہ genus ہے بیٹا لیکن یہ ہم نے رکھے ہیں بیٹا same بیٹا کیس میں family میں same family اچھا ان تینوں کی family کیا ہیں جی ہمارے پاس ان تینوں کو ہم نے رکھ دیا ہیں ایک ہی family میں بیٹا family کا نام ہے بیٹا soleniesi بیٹا ٹھیک ہے نا family soleniesi میں اب کس بنیاد پہ بیٹا کیونکہ یہ جو three ہمارے پاس بیٹا یہ three یہ ہمارے پاس بیٹا genus ہیں یہ share کر رہے ہیں بیٹا some reproductive and بیٹا morphological characters ان کی وجہ سے ہم نے ان کو رکھ دیا ہے بیٹا ایک ہی کس میں family میں آگئے یہ بات سمجھیں اسی طرح اگر ہم بیٹا animals کی example بھی discuss کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پر example number two example سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بیٹا as we have here بیٹا genus genus ہیں ہمارے پاس بیٹا جیسے بیٹا ہمارے پاس genus ہیں بیٹا felise ٹھیک ہے نا اسی طرح ہیں بیٹا felise میں کون سے آتے ہیں جیسے cat family سے ہم cats آتی ہیں بیٹا اس میں دراصل felise میں ٹھیک ہے نا اچھا felise بیٹا اسی طرح ہیں بیٹا ہمارے پاس بیٹا پینتھرہ ٹھیک ہے نا پینتھرہ felise یہ ہمارے پاس بیٹا یہاں پر دو ڈیفرنٹ بیٹا جنرہ ہیں کیا ہیں جنرہ پینتھرہ میں آپ کو پتا ہے یہ بیٹا جیسے میں ٹھیک ہے نا felise family میں بیٹا ہم نے ان کو رکھا ہے کیوں بیٹا due to some بیٹا مارفولوجیکل characters بیٹا کچھ anatomical بھی ہوں گے لیکن اس کی وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے نا اچھا اور ایک بات بیٹا جو میں آپ کو نوٹ پینتھر کر کے کہوں گا وہ یہ ہیں بیٹا یہ دماغ میں رکھ لینا بیٹا ہم بیٹا پلانٹس کے کیس میں پلانٹس کے کیس میں ہم بیٹا aca بیٹا ٹھیک ہے نا a c e a e بیٹا a c e a e suffix suffix آپ کو پتا ہی ہے بیٹا جو ہم کسی ورڈ کے پیچھے لگاتے ہیں بیٹا add کرتے ہیں suffix aca کیا کرتے ہیں بیٹا add جیسے میں کہوں گا بیٹا family solen a c بیٹا ٹھیک ہے نا فیبیشی lily a c بیٹا ٹھیک ہے نا دیکھو یہاں پر ہر کوئی فیملی جو ہے بیٹا a c e بیٹا سے کیا ہو رہی ہیں بیٹا end ہو رہی ہیں ٹھیک نا یہ suffix ہمیں یہاں پر add کرنا ہے بیٹا اسی طرح اگر ہم بیٹا animals کی بات لے لیں تو animals میں ہمیں کیا ہیں بیٹا i d e a i d e a suffix ہم بیٹا add کریں گے کن کے case میں animals کے case میں بیٹا یہ suffix ہم add کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے ابھی دیکھی بیٹا ایک family example fill a d اسی طرح ہے بیٹا can a d id a e ٹھیک ہے نا بیٹا so ida e یہاں پر ہم نے کیا کیا add as a fix اس پر آپ کا دیان ہونا چاہے بیٹا اور ایک ہے بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس آچھا یہ بھی اس میں بھی اوپر جائیں گے بیٹا characters کیا ہیں decrease ہوتے جائیں گے and number of species increase ہوتے جائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے question کروایا تھا so another بیٹا ہمارے پاس taxon ہے اس taxon کو ہم کہتے ہیں بیٹا order یہ ہے بیٹا ہمارے پاس چوتھا والا اب order میں ہم نے کیا رکھا ہوگا this is simply the assemblage assemblage of different بیٹا کیا اس میں ہوں گا assemblage of different بیٹا ہمارے پاس families different families جو بیٹا similar ہوں گی ان کو ہم نے کیا رکھ دیا ہے بیٹا کس میں ایک ہی order میں بیٹا ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پر ہمیں پتا ہے بیٹا number of جو characters ہوں گے نا بیٹا وہ ہوں گے less اس پہ آپ کا دیان ہونا چاہیے as compared to بیٹا family and more کیا ہوں گے بیٹا number of species ٹھیک ہے نا جیسے ہم بیٹا لیں گے یہاں پر example لیں گے بیٹا ہمارے پاس ہیں بیٹا کچھ families ٹھیک نا یہ کچھ families ہیں کون کون سے ایک ہیں بیٹا کن وولولیسی بیٹا اسی طرح ہے بیٹا سولینیسی ٹھیک ہے نا یہ ہم نے رکھے ہیں بیٹا ایک ہی order میں ان کا order پتا ہے بیٹا کون ہے ان کا order ہے بیٹا polymonials بیٹا polymonials بیٹا ان کا order ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں بیٹا سو ان سیم families کو ہم نے کیا کیا ہے بیٹا assemble کیا ہے بیٹا ایک ہی order میں کیوں بیٹا یہ کچھ characters جو تھے بیٹا وہ share کر رہے تھے آپ میں ٹھیک ہے نا اچھا اگر ہم example لے لیں بیٹا second اس میں animals کی تو اگر ہم دیکھیں بیٹا order ہیں ہمارے پاس بیٹا ایک carnivora carnivora order ہیں بیٹا اس میں ہم نے رکھی ہیں جیسے بیٹا families animals کی رکھی ہیں بیٹا fill a d and بیٹا can a d can k d بیٹا ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں id a e آگیا مطلب یہ animal کی family ہے بیٹا یہ دو family ہم نے رکھی ہیں بیٹا ایک ہی order میں کیوں بیٹا ان میں کچھ similar characters ہوں گے that is why اچھا سر جی اس میں note لکھنے والی کیا بات ہیں note لکھنے والی بات بیٹا اس میں یہ ہیں اگر ہم بیٹا یہ بیٹا plant order کی بات کر رہی ہوں نا بیٹا in case of plants if we are talking about the plants plant order بیٹا ہمیں order کو بیٹا suffix جو add کرنا ہے بیٹا that is moon yells بیٹا میں اسے لکھوں گا بیٹا i a alias بیٹا ٹھیک ہے نا ales ٹھیک ہے نا ales ہم بیٹا suffix add کرتے ہیں in case of plant بیٹا order اچھا جی اور ایک ہے ہمارے پاس بیٹی پانچ بھی وہ ہے order ٹھیک ہے نا پھر دوالہ ہے بیٹا order چلو کرتے ہیں order کو بھی ڈسکس ہوپ آپ کو یہ سمجھ بھی آتا ہوگا بیٹا اچھا order اگر ہم دیکھیں بیٹا اس میں ہے بیٹا assemblage of بیٹا کی ان کا order میں sorry order کہا order تو ہم نے پڑھا بیٹا ہمیں تو کلاس پڑھنا ہے sorry 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 so کلاس ہمیں پڑھنا ہے بیٹا simply this class is assemblage of different orders بیٹا different orders کو ہم بیٹا assemblage کریں گے بیٹا جو کیشئر کر رہے ہوں گے بیٹا some characters بیٹا لیکن characters کیا ہونے چاہیے بیٹا characters must be less as compared to بیٹا کس سے ہم کے سکتے ہیں بیٹا order order سے characters تھوڑے بھوت کم ہی ہونے چاہیے بیٹا example اگر ہم یہاں پر دیکھیں بیٹا ایک order ہے بیٹا ہمارے پاس order پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا example یاد رکھ لینا بیٹا یہ need میں آ جائیں گے بیٹا prime eta ایک ہمارے پاس order ہو گیا بیٹا ٹھیک نا اسی طرح ہے بیٹا اسی طرح ہے بیٹا ہمارے پاس اور ایک order ہے بیٹا caranivora caranivora اور ایک order ہے بیٹا ہمارے پاس ٹھیک نا جیسے caranivora میں آج جاتا ہے بیٹا اس میں آتا ہے ٹائگر آتا ہے بیٹا اس میں کیٹ آتا ہے بیٹا اس میں ٹھیک نا یہ کس پیشیز ہیں بیٹا ڈاغ پرائی میٹا میں کیا آتا ہے بیٹا جسے ہم مونکیز کے سکتے ہیں بیٹا گوریلا ٹھیک نا بیٹا اینڈ کیا آتا ہے بیٹا اس میں گیبن بھی آتا ہے بیٹا ٹھیک نا یہ یاد رکھ لینا یہ آتے ہیں بیٹا پرائی میٹا ٹائگر کیٹ ڈاغگی کارنی بورا میں آتے ہیں These are two different orders But weeraum ہم نے کیا کیا ہے ان کو رکھ دیا ہے بیٹا ایک ہی کلاس میں ٹھیک ہے نا کس کلاس میں رکھ دیا ہے سر فورت کے کلاس میں نہیں بیٹا جی فیتھ کے کلاس میں نہیں سر جی ایتھ کے کلاس میں نہیں سر جی پھر کس کلاس میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے معمیلیا کلاس میں ٹھیک ہے نا معمیلیا کلاس میں نیٹ میں کوششن آ سکتا ہے بیٹا پرائی میٹا یا کارنی وورا بلانگ سٹو ویچ کلاس آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت بیٹا اگر ہم بیٹا پلانٹس کی ایگزامپل کو بھی بیٹا ایگزامپل ٹو کو ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹا سو ایگزامپل ٹو ہوگی بیٹا جیسے ہمارے پاس ہیں بیٹا پالی مونی ایلز بیٹا ٹھیک ہے نا ایلز آ گیا ایڈ مان لو یہ پلانٹس کا ایک آرڈر بیٹا اسی طرح بیٹا اور ایک آرڈر ہیں ہمارے پاس بیٹا سپین جیلز بیٹا ٹھیک ہے نا سپین جیلز جس میں بیٹا ہمیں مہنگو مہنگو آتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے نا اس میں یہ بیٹا دیز آر ٹو ڈیفرنٹ آرڈرز انڈ ہم نے ان کو رکھ دیا ہے بیٹا ایک ہی کلاس میں سرکس کلاس میں ٹویلتھ کے کلاس میں نہیں الیونتھ کے کلاس میں نہیں سر جی پھر کس میں ڈائی کارٹ لیڈینی بیٹا ٹھیک ہے نا ڈائی کارٹ لیڈینی ہمارے پاس ایک آرڈر ہیں بیٹا جس میں ان کو رکھ دیا ہے بیٹا ٹھیک ہے نا بات آپ کو سمیہ آگئی بیٹا اچھا اور ایک بات سر یہ تو ٹھیک ہے سر اور ایک ہمارے پاس سکست والی سر جی کٹیگری کون سی ہیں بیٹا فائلم ٹھیک ہے نا بیٹا فائلم بیٹا اچھا یہ فائلم ترم کے بارے میں نیٹ میں پوچھا گیا تھا بیٹا یہ دی تھی بیٹا جی آئی کیو وی آر نیٹ ترم باڑی بات آئی نہیں ہے نا فائلم ہم بیٹا یوز کرتے ہیں انیملز کے کیس میں سر پلانٹس کے کیس میں ہم یوز کیا کریں گے پلانٹس کے کیس میں ہم نے بچہ یوز کرنا ہے کیا کیا ہم اسے کہتے ہیں بیٹا میں خود بھی بھول گیا ہاں جی دیوجن ہمیں یوز کرنا ہے کس میں پلانٹس کے کیس میں بات سمجھ میں آگئی بیٹا ٹھیک ہے نا اچھا اس میں کیا ہوگا بیٹا فائلم میں فائلم ایس دی اسیمبل ایج آف اسیمبل ایج آف بیٹا ڈیفرنٹ کیا ہوگا بیٹا ہمارے پاس کلاسز ٹھیک ہے نا بیٹا اچھا جیسے ہم ایک ایگزامپل لے لیں بیٹا سر ایگزامپل اگر ہم لے لیں بیٹا ہمارے پاس ایک بیٹا فائلم ہے ٹھیک ہے نا فائلم کون سا ہے بیٹا فائلم ہے جی ہمارے پاس کار ڈیٹا جیسے ہیں ٹھیک ہے نا فائلم کار ڈیٹا اب اس میں ہم نے رکھے کیا ہوں گے بیٹا اس میں ہم نے رکھے ہوں گے بیٹا کیا اس میں رکھے ہوں گے ڈیفرنٹ کلاسز جیسے پھر ہمارے پاس ایک کلاس ہے بیٹا فیش ٹھیک ہے نا ایم فیبیا بیٹا اچھا جی اور کیا ہے سر ریپٹائلا ٹھیک ہے نا بیٹا ریپٹائلا رکھا ہے بیٹا اسی طرح بیٹا ایوز ٹھیک ہے نا اچھا اس میں بیٹا اور بھی رکھا ہے جیسے میملیا بیٹا میملیا ایوز ریپٹائلز ایم فیبیا فیشز what are these these are بیٹا different classes we have ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس different classes ہے بیٹا لیکن ان کو ہم نے ایک ہی فائلہ میں رکھا بیٹا کیوں بیٹا کیونکہ ان میں دیکھے گئے تھے بیٹا characters لیکن common اچھا common زیادہ character ہوں گیا یا کم سر بہت کم ہونے چاہئے کیونکہ ہیا ہم نے starting میں سیکھ لیا تھا جیسے ہم دیکھیں بیٹا ان میں دیکھا گیا تھا بیٹا presence of بیٹا not accord ٹھیک ہے نا presence of not accord بیٹا and dorsal hollow neural system بیٹا یہ دو characters دیکھے گئے تھے بیٹا بیلکل کمیں نے کہا تھا نا پہلے جتنا ہم اوپر جائیں گے بیٹا characters کم ہوں گے دیکھو دو ہی characters ہوں گے بیٹا not accord and dorsal hollow neural system اس کی وجہ سے ہم نے بیٹا ان کو ایک ہی card data میں رکھ دیا ٹھیک ہے نا یہ not accord extra یہ کیا ہوتا ہے بیٹا یہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا اور ایک بیٹا اگر ہم اس میں لیں بیٹا جیسے ہمارے پاس ہیں animals کی بات اگر ہم کریں بیٹا sorry plants کی بات اگر ہم کریں بیٹا example 2 کی ادھر ہمارے پاس کچھ classes ہیں بیٹا جیسے ہو گیا بیٹا dicotlidani بیٹا ٹھیک نا اسی طرح ہے بیٹا اور ایک monocotlidani dicotlidani monocotlidani بیٹا پتا ہے بیٹا ان کو ہم نے ایک ہی division میں رکھ دیا ہے بیٹا division کیوں لکھیں گے سر کیونکہ پہلا ہی کہا تھا plants میں division use کریں گے division ہیں بیٹا angiospermia 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 میں ہم نے رکھ دیا ہیں بیٹا ان دونوں کو کس کی وجہ سے سر کچھ character similar ہوں گے اسی کی وجہ سے بیٹا اچھا اور ایک بات بیٹا پھر ہمارے پاس آپ بیٹا last والی بچ جاتی ہیں جو کی آج کے topic کا بیٹا ان topic رہے گا سو وہ ہیں بیٹا kingdom صاحب بیٹا ٹھیک نا اچھا kingdom ہیں بیٹا ہمارے پاس seventh category یہ ایک بیٹا highest ہمارے پاس کیا ہے بیٹا highest category بیٹا highest category ہمارے پاس ہے بیٹا kingdom ٹھیک نا right now we have five kingdoms بیٹا five kingdoms بیٹا ایک ہے بیٹا animalia plantae بیٹا اچھا اور ہیں بیٹا جیسے monira ہو گیا بیٹا rotista ہو گیا بیٹا fungi صاحب ہو گیا بیٹا ٹھیک نا یہ ہیں بیٹا ہمارے پاس five kingdoms جو right now ہمارے پاس ہے بیٹا اچھا اور ایک بات بیٹا kingdom جو ہیں بیٹا یہ کیا ہے kingdom ہے بیٹا highest taxon بیٹا highest taxon is we have is kingdom بیٹا اچھا number جیسے پہلے کہا تھا بیٹا species کیا ہوں گے بیٹا more and less characters starting میں ہی کہہ دیا تھا اچھا اور ایک point ہے بیٹا یہ یاد رکھو دیکھو note کیا ہے بیٹا note آپ کو last میں یہ یاد رکھنا ہے بیٹا جتنی highest بیٹا ہمارے پاس کیا ہوگی بیٹا category بیٹا یا ہم کہیں کہ بیٹا taxon ٹھیک ہے نا اتنا کیا ہوگا بیٹا difficult ہوگا بیٹا ہمارے پاس to find the relation ٹھیک ہے نا بیٹا between two بیٹا ہم کیا کہے سکتے ہیں بیٹا species ٹھیک سپیشیز دو سپیشیز کے بیچ ہمیں بیٹا کریکٹر اگر ڈھونڈنے ہیں تو اگر ہم highest category پہ ہیں بیٹا تو دکت ہوگی لوست پہ ہیں جیسے ہم موسی پیان ریلیشن جلدی مل جائے گی بیٹا ٹھیک نا ایز کمپیر تو بیٹا ہم کیا کہیں گے ایک کنگڈم ایسے بھی آپ کو کوسٹن آ سکتا ہے بیٹا یا آیا بھی ہیں کس میں ہیں بیٹا ہمیں جس مور ڈیفیکلٹ ہوگا ٹھیک نا سپیشیز ڈون نا پھر کنگڈم دیا ہوں گا بیٹا ٹارٹو نام بیٹا دیکھو یہ کیا بلا ہوتی ہیں بیٹا ٹارٹو نام ٹارٹو نام ہوتے ہیں بیٹا ٹیک زنام میں ایسے لکھوں گا بیٹا ٹیک زنام نام نیم بیٹا جن میں کیا ہو بیٹا which has same generic and species name بیٹا ٹھیک نا example میں کہوں گا بیٹا جیسے میں کہوں گا بیٹا کیٹلا کیٹلا بیٹا دیکھو generic plus species name بیٹا same اچھا gorilla gorilla بیٹا species name بیٹا same اچھا ٹیکسیز ٹیکسیز بیٹا دیکھو بیٹا both generic as well species name کیا بیٹا same ہے بچہ جی آچھا اور ایک بیٹا تو تم آپ کو یاد رکھنی ہے بیٹا وہ ہیں cyan names بیٹا ٹھیک نا cyan names کیا ہوتے ہیں بیٹا duplicate names بیٹا کسی بیٹا 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 ڈوپلیکیٹ نیم ہو that's known as cyan و نام بیٹا ان ٹار نام پہ یہ ڈیار رکھنا ٹھیک نا سو بیٹا ہمارا last topic اس میرے گیا سو انشاء اللہ اس کا ویڈیو کل اپ لوگ بیٹا